موسیقی نامرہ کی یہ کہانی ایک دم فلم ہی نظر آتی ہے دراصل گروگرام کے ایک بزنسمن نے نامرہ قادر کو اپنی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپروچ کیا جس کے لیے وہ گروگرام کے ریڈیسن ہوتل سوہنا میں نامرہ قادر سے ملا اور اس کے بعد نامرہ نے اپنے پتی ورات بینیوال کو بزنسمن سے ملوایا یہاں پر نامرہ نے ورات کو اپنا دوست بتایا اور اسی دورہ نامرہ نے بزنسمن کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہاں کر دی اور بدلے میں دو لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ لے لیے دراصل بزنسمن کا کہنا ہے کہ وہ نامرہ کو پہلے سے تھوڑا بہت جانتا تھا اس لیے اس نے اسے کام کے بدلے پیسے دیئے اس کے بعد نامرہ نے اس سے پچاس ہزار روپے اور مانگے جو اس نے نامرہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے حالکہ اس کے بدلے میں نامرہ کو بزنسمن کے لیے ایڈ کا کام کرنا تھا جو نامرہ نے نہیں کیا اور جب بزنسمن نے کام نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو نامرہ نے کیا کہا وہ بزنسمن نے پولس کو بتایا نامرہ قادر نے مجھ سے کہا کہ کام صرف بہانہ تھا وہ مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے وہ میرے پیسے اپنی بہن کی شادی کے بعد لوٹا دے گی اور پھر کیا تھا بزنسمن نامرہ قادر کی اس بات سے ہنی ٹرائپ کے جال میں پھس گیا اور آئے دن یہ دونوں گھومنے لگے اور ایک دن نامرہ بزنسمن کو ایک پارٹی میں لے گئی جہاں پر اس نے اسے زبردستی شراب پلا دی اس کے بعد ویرات نامرہ اور بزنسمن نے ایک ہوتیل میں کمرہ بک کیا اور تینوں اسی کمرے میں سوئے جب صبح ہوئی تو بزنسمن کے خوش اڑ گئے اس کو لے کر بزنسمن نے پولیس کو بتایا کہ صبح اٹھنے پر نامرہ نے مجھ سے میرا کارڈ مانگا اور آئی واش مانگا اور مجھے بلیک میل کرنے لگی کہا آگر میں نے منع کیا تو وہ ریپ کیس کر دے گی میں ڈر گیا اور میں نے اس سے بھنتی کی کہ ہم دوست ہیں اور کچھ گلت نہیں کیا تو وہ ایسا نہ کرے پھر ورات بینیوال نے ہتھیار نکالا اور کہا کہ وہ اس کا پتی ہے اور اس کی بہت جان پہچان ہے میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے پھسوا دیں گے اس آج سے کے بعد میں نے ان کی بات مانی اور اب تک کل ستر سے اسی لاکھ روپے تک سامان اور نکت لے چکے ہیں جس کا میرے پاس ثبوت ہے اس کے بعد بزنسمن نے اپنے پتا کے اکاؤنٹ سے چپکے سے پانچ لاکھ روپے نکال کر نامراہ کو دے دیے اور جب بزنسمن کے پتا کو یہ پوری کہانی پتا چلی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کی پلس میں شکایت درج کرانے کی سلا دی اور تب جا کر یہ پورا ماملا کھلا موسیقی موسیقی